مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس اکتوبر انیس سو ایک میں لکھ ناؤ میں ہوا جس میں یہ تیپ آیا کہ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم قائم کی جائے چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ کسی مناسب وقت پر تمام صوبوں کے مسلمان نمائندوں کا اجلاس بلانے کا احتمام کرے اس وقت نمائندہ اجلاس کا احتمام نہ ہو سکا لیکن شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی الہدہ جماعت کی تشکیل کی طرف متوجہ کیا جو قومی سطح پر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے دسمبر 1906 میں دھاکہ میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا اس میں برسغیر کے اہم مسلمانوں نے شرکت کی کانفرنس میں تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی تشکیل کے بارے میں بھی تبادلائے خیال کیا گیا کانفرنس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 کو نواب بقار الملک کی صدارت میں ایک خصوصی اجلاس ہوا اس اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قراردات پیش کی جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا اس قراردات کے بعد مسلم لیگ کے بنیادی مقاصد تھے جن میں برسغیر کے مسلمانوں کو سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا مسلمانوں کو برطانوی حکومت کے لیے مفادات اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنا اور برسغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور اتحاد کی رائیں ہموار کرنا شامل تھے مسلم لیگ کا قیام برسغیر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے سیاسی میدان میں داخل ہونے کا نقطہ آغاز تھا مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے ملک کی سیاست میں بھرپور حصہ لینے لگے مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا اور اس نے حکمرانوں کے سامنے ان کی صحیح ترجمانی کی مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد مسلمانوں کی بڑی خدمت کی اس کی کوشش سے انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جودہ گانہ انتخابات کا حق تسلیم کر لیا اور اسے منٹو مارلے اصلاحات میں شامل کر لیا اسی طرح انگریزوں نے مسلمانوں کے الگ وجود کو بڑی حد تک مان لیا اب مسلمانوں پر سرکاری ملازمتوں میں جانے کے متعلق پابندیاں بھی ختم ہو گئیں جو کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد لگائی گئی بھی انہیں سرکاری عادے بھی ملنا شروع ہو گئے ایک مسلمان کو وائس رائے کی کانسل میں بھی لے لیا گیا حکومت نے مسلم اوقاف کے قانون کی منظوری بھی دے دی اسی طرح مختلف شعبہ جات زندگی میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی اسی طرح مسلم لیگ ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتی رہی اور دوسری جانب اس نے مخالفوں کی بھی گشت و شنید جاری رکھی انیس سو چودہ میں ایک اہم واقعہ تب ہوا جب پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی کیونکہ برسغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی اسی لیے برسغیر بھی اس سے متاثر ہوا پہلی جنگ عظیم سے ہندووں اور مسلمانوں کی سیاسی افکار میں تبدیلی پیدا ہوئی دونوں قوموں کی لیڈروں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر وہ جنگ کی خاتمے کی پر حکومت سے زیادہ مرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے تعاون کر کے متفقہ مطالبات پیش کرنے چاہیے چنانچہ مسلم لیگ اور کانگریس کی لیڈر ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئے قائد عظم اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن تھے ان کی کوششوں سے انیس سو پندرہ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس بیاک وقت بمبائی یعنی جسے آج ممبائی کہا جاتا ہے وہاں پہ منقد ہوئے دونوں سیاسی جماعتوں نے مشترکہ مفت کے باتوں پر غور کرنے کا فیصلہ کیا انیس سو سولہ میں دونوں سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس لکھناو میں ہوا اس موقع پر دونوں جماعتوں کی درمیان ایک معایدہ ہوا جو تاریخ میں میسا کے لکھناو کے نام سے موجود ہے اس معایدے میں یہ تیپ آیا کہ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے جدگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کر لیا کانگریس مرکزی قانون ساد اسمبلی میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دینے پر بھی راضی ہو گئی اور اس کے ساتھ اصول تعوازن پر عمل درامت کے سلسلے میں دونوں جماعتوں میں اتفاق ہو گیا اس اصول کا مقصد یہ تھا کہ جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں مسلمانوں کو ان کی عبادی تناسب سے زیادہ نشیست دی جائیں اور جن علاقوں میں ہندو یا سکھ اقلیت میں ہیں وہاں انہیں زیادہ نشیست دی جائیں اسی کے ساتھ ہی مرکزی یا صوبائی اسمبلی میں کوئی غیر سرکاری ممبر کسی دوسری قوم سے متعلق قرارداد یا بل پیش نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ایسا بل منظور کیا جائے گا جب تک اس متعلقہ قوم کی تین چوتھا یا رکان اس کی حمایت نہ کر دیں واحدہ لکناؤ دو قومی نظری کی جانب ایک اہم قدم تھا